بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے گولا کباب تو یہ میں نے ہاف کے جی آلو لیے تھے جنہیں میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو گریٹ کر کے رکھ لیا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے مسالے لیے ہیں ونٹی سپون نمک لیا ہے ونٹی سپون پیسا تھنیا لیا ہے ونٹی سپون اجوائن لیے permett پرکا پہوڑر لیا ہے ونٹی سپون آم چور پہوڑر ونٹی سپون کٹیلال میرچ ونٹی سپون بلیک پیپر ونٹی سپون چاد مسالا ونٹی سپون گرم مسالا اور اب میں اس میں پودینہ اور ہری میریز سے ایٹ کروں گے تو ٹو ٹیبر سپون پودینہ لیا ٹو ٹیبر سپون ہی میں نے ہری مرچے وہ شامل کر دیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے اور ایک چھوٹی پیاز لی تھی جیسے میں نے براؤن کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے یہ بریڈ کرمز لیا تھے سکس ٹیبر سپون کے قریب وہ ایڈ کر دیا ہے اور ٹری ٹیبر سپون میں نے اس میں کون فلان لیا تھا وہ شامل کر دیا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر بعد میں پیاز شامل کریں گے پیاز ابھی اس لیے شامل نہیں کیا ہے تاکہ ساری مسالے سے مکس ہو جائیں اور پھر ہم پیاز شامل کریں گے کیونکہ پیاز پانی چھوڑتی ہے تو پھر یہ زیادہ بکھر نہ جائے بائنڈنگ کے لیے بعد میں پیاز شامل کریں گے پیاز شامل کر دیا ہے میں نے یہ چھوٹی سی پیاز لی تھی جس کو میں نے گریٹ کر کے اور اس کا پانی اچھے سے نہیں چھوڑ لیا تھا تو آپ بھی پانی ضرور نہیں چھوڑ لیجے گا تو اس کو میں نے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے گولا کباب بنائیں گے تو میں نے یہ سٹک لیا ہے آپ چاہیں تو گھر میں پینسل ہوتی ہے بچوں کی وہ بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئل سے ہاتھ کو گریز کریں گے اور پھر گولا کباب بنائیں گے تو آئل ہاتھوں پر لگاتے رہیں اور کباب بناتے رہیں آپ کوئی سی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں گولا کباب بنا رہی ہوں آپ کوئی سی بھی شیپ دے سکتے ہیں شامی کباب کی ٹکیا بھی تیار کر سکتے ہیں اس سے بہت مزیدار اور بہت کرسپی گولا کباب تیار ہوں گے یہ ایک بار بنائیں گے تو بچے بھار بھار فرمائش کر کر بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے گولا کباب کو ایسے سٹک کی مدد سے تیار کر لیا ہے اور ساری ایسی تیار کر لوں گی اور پھر فرائی کریں گے فرائی بھی ہم نے ڈیپ فرائی کرنے ہیں زیادہ آئل میں فرائی نہیں کرنے اگر زیادہ آئل میں فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو دیکھیں کباب سارے ہمارے تیار ہو گئے اب چلتے ہم فرائی کرنے کی طرف تو پین میں آئل میں نے پہلے سے رکھ دیا تھا چولے پر تاکہ گرم ہو جائے تو آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں کباب فرائی کرنے کے لئے رکھوں گی میڈیم فلیم پر فرائی کرنے ہیں نہ زیادہ ہائی فلیم پر نہ لو فلیم پر تو خیال رہے کہ میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنے ہیں پہلے ہم اس کو ایک سائٹ سے فرائی کریں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے ایک منٹ بعد کیونکہ یہ تو پہلے سے پکے ہوئے ہیں آلوک اچھے تو ہیں نہیں اس لئے اس کو زیادہ دیر فرائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں صرف گولڈن کلر آجے پھر اس پیسہ کلر آجے تو بس فرائی ہو جائیں گے تو یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو گئے ہیں اب میں ان کی سائٹ چینج کروں گی پوک کی مدد سے تو زیادہ تیزی سے نہیں ہی لانے اس کو اگر تیزی سے ہی لائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے تو آرام سے ہی چینج کرنی ہے اس کی سائٹ دیکھیں ایک طرف سے اچھا سا کلر آگیا ہے بس ایسے ہی کلر ہمیں دوسری سائٹ سے بھی لانا ہے اور پھر ہمارے گولہ کباب فرائی ہو جائیں گے بہت آسانی سے اور بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور بہت مزے کے کباب بنتے ہیں تو یہ فرائی ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور سارے ہی ایسے ہی فرائی کریں گے اتنے ہی گولڈن کلر رکھنا ہے بس اس کا تو گولہ کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی تو ان کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ